اسلام علیکم جی آج ہم نے چپٹر سٹارڈ کریں گے ڈان آف موڈرن فزکس اس کے اندر کچھ نئی سٹوری ہے آپ لوگوں کے لئے پہلے آپ لوگوں نے یہ چیزیں بلکل نہیں دیکھیں تو ٹونٹی کی سنچری جو ٹونٹین سنچری جب سٹارڈ ہوئی تھی تو تب بہت ساری باتیں جو تھیں بہت سارے ایکسپیریمنٹس تھے اور کچھ تیرٹیکل پرابلمس تھے جو فزکس سے ریلیٹڈ تھے لیکن جو بیسک نیٹونین کلاسیکل فزکس تھی وہ ان کو سالو نہیں کر پا رہی تھی جیسا کہ بیہیویر آف میٹر ایٹ آٹومک لیول وہ آپ نے بہر آٹومک ٹیوری رادر فورڈ اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ سٹڈی کی اور بھی بہت سارے ہیں ساتھ میں تو آٹومک لیول کو پر میٹر کو صحیح طرح سے ایکسپلین نہیں کیا جا سکا پھر بلیک بڑی ریڈیشن فورٹ ایلیکٹرک ایفیکٹ اور سپیڈ آف لائٹ کا کنسسٹینسی شو کرنا میں سپیڈ آف لائٹ کا ایبسلیوٹ کانسٹن کے طور پر سامنے آنا اور اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہے نا وہ لاز آف کلاسیکل فزکس سے ایکسپلین نہیں ہو پا رہے تھے تو پھر ان ابزرویشن کے لیے جو ہے نا نئے کنسپٹس کی ضرورت تھی تو نئے کنسپٹس کو سٹڈی کرنا موڈرن فزکس کہلاتا ہے وہی پڑی ہے لیکن یہاں بات ہے relative motion کی اب میں سٹارٹ میں بتا ریتا ہوں کہ جو motion اور ریسٹ کا koncept ہے وہ ٹوٹل لوائٹ artist کے frente کرتا ہے کہ observer کہاں ہیں ایفزروی جانے کے کس جگہ پہ موجود ہے اور کس چیز کا observe کر رہے ہیں دیمپل ہے آپ ایک آپ simply iart م degrad pe اگر بیٹھا میں ہے یعنی کسی بھی چیز پہ year pear آر 저 آر پہ ایف موڈ ورس فیکر ٹو ادھر پیپل تو آپ ایک ایسے پلینٹ پر مجودہ جو کونٹینیسلی سپین کرتا ہے اور آر بیٹل موشن کرتا ہے تو کوئی اگر اوپزرور آؤٹسائیڈ دا آر سے آپ کو اوپزرور کرے گا دیفینیٹلی آپ روٹیٹنگ پلینٹ کے اوپر ہے اور جو آر بیٹنگ پلینٹ کے اوپر ہے تو دیفینیٹلی آپ کو وہ موشن میں ہی کونسیڈر کرے گا لیکن باقی دمام جو آردھ کے اوپر اوپزرور ہیں ان کے لحاظ سے آپ ریسٹ میں ہے تو ریسٹ اور موشن کا کونسیپ ٹوٹلی ریلیٹیو ہے یعنی دیفرنٹ اوپزرور کے لیے یہ چیز ڈیفرنٹ ہوگی ایک چیز موشن میں ہے تو دوسرے کے لیے وہ ریسٹ میں ہوگی اور اگر وہ ریسٹ میں ہے تو کسی دوسرے کے لیے موشن میں ہوگی تو دیپینڈ کرتا ہے کہ اوپزرور کا ہے تو یہاں پر دیکھیں دیفینیشن میں بھی یہی بتایا گیا اس کی ایک بوڈی کیسی دوسری بوڈی کے لحاظ سے جو پوزیشن میں چینج آئے گا اسے ہم ریلیٹیو موشن کا نام دیں گے جیسے ایک بول کو آپ اوپر کی طرف پھینگتے ہیں اب وہ اپورٹ جو ڈیریکشن ہے وہ پٹیکلرلی آپ کے لیے ہے جو آپ کے اپورٹ سائیڈ پہ ہوگا اس کے لیے یہ ڈیریکشن نہیں ہے تو ڈیریکشن کا کنسیپٹی بھی ٹوٹلی ریلیٹیو ہے جیسے فرض کریں ایک گلوب ہے یہ ہمارے آرت ہے جیسے اب اس کی اوپر والی سائیڈ پہ ایک آدمی کھڑا ہو کر بال اوپر کی طرف پھینگتے ہیں اور ایک آدمی ادھر نیچے ہے تو اوپر والے کے لیے تو ٹھیک ہے وہ اپورٹ ہے لیکن نیچے والے کے لیے تو دیکھیں نو اور ڈیریکشن ہے اور نیچے والا اگر یہاں والا اس طرف پھینگتے ہیں نیچے یعنی وہ کہے گا یہ اپورٹ ہے لیکن اس والے کے لیے پھر چینج ہو جائے گی تو اسی طرح جو ڈیریکشن کو کنسیپٹ ہے وہ ٹوٹلی ریلیٹیو ہے تو اگر ایک چیز آپ کہہ رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے تو آپ ہو سکتی ہے لیکن میبھی وہ کسی دوسرے کے لیے یعنی وہ کوئی اور ڈیریکشن ہو تو ڈیریکشن کو کنسیپٹ بھی ٹوٹلی ریلیٹیو ہے تو اسی طرح ڈیریکشن کو کنسیپٹ ٹھیک ہے ریلیٹیو ہو گیا اب ریسٹ اور موشن جو ہیں وہ بھی جاری سے بہتا ہے سیم نہیں ہے وہ ریسٹ میں ہے یعنی کہ ایک آدمی گاڑی میں سفر کر رہا ہے اور وہ جو کیبن ہے جو وال کے اوپر ہے گاڑی کی وال کے اوپر ہے تو وہ گاڑی موو کر رہی ہے اور پسیجر اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے پسیجر کے لحاظ سے وہ کیبن کی وال جو ہے وہ موو نہیں کر رہی لیکن ایک ابزرور جو باہر سٹیشنری ارث کے اوپر موجود ہے وہ اس مووونگ ٹرین کو دیکھتا ہے اور اس کیبن وال کو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو موشن میں ہے اس کی لئے بھی یہ بات ٹھیک ہے اور جو اندر پسیجر بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ کیبن میرے ساتھ ہی ہے یہ موو نہیں کر رہی میرے لحاظ سے اپنی پسیشن چینج نہیں کر رہی تو دیفینیٹلی وہ اسے ریسٹ میں کنفیڈر کرے گا اس طرح ہر موشن جو ہے وہ آل موشن جو ہیں وہ ریلیٹیو ہیں تو ای پرسن اور ای انسرومنٹنگ ابزرونگ ایٹ یعنی کہ کوئی جتنی بھی موشن ہوں گی وہ ساری ریلیٹیو ہوں گی تو ای پرسن یا پھر کسی بھی ابزرور کے جو اسے ابزرور کر رہا ہوگا اب یہاں وہ ایک ایزمپل لیتا ہے کہ یہ چیزیں ہم ابزرور کیسے کرتے ہیں یا کہاں کرتے ہیں اگر ہم ایک باڈی کو ارث کے اوپر پلیس کر دیں اس کے اوپر کوئی انبیلنس فورس ایکٹر نہ کرے تو وہ ابزرویشن یہ شو کرتی ہیں کہ وہ چیز کبھی بھی اپنی پوزیشن خود بہت چینج نہیں کرے گی تو ارث کو اس رحال سے پھر انرشیل فریم ہم کنسیڈر کرتے ہیں اور اگر ہم بات کریں ایک باڈی کی جو کہ گاڑی میں پلیس کر دیں جو کہ یونی فارم ویلاسٹی کے ساتھ سٹریٹ لائن میں موو کر رہی ہوگی تب بھی وہ باڈی اپنی پوزیشن چینج نہیں کرے گی تو وہ گاڑی بھی ایک انرشیل فریم آف ریفرنس ہے تو اب یہاں پر بات آتی ہے کہ جب اب ایک آدمی ہے وہ ایک چیز کو موو کرتے ہوئے observe کرتا ہے اور ایک چیز اسی چیز کو rest میں observe کرتا ہے تو دونوں میں پھر وہ چینج آتا ہے اب یہاں ایک چھوٹا سا concept یہ یہاں سے لے لیں دیکھیں اب یہ اوپر دیکھیں پہلے ایک observer بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے گاڑی سامنے سے گزر رہی ہے اور اس کے اوپر ایک بچہ بال اوپر کی طرف پھینٹا ہے اور بال واپس وہ receive کرتا ہے اب جو observer ہے باہر والا stationary والا جو یہ بیٹھا ہوا ہے اس کے لئے یہ جو ball کی motion ہے یہ parabola ہے یعنی یہ جو shape بنتی ہے اسے parabola بولتے ہیں لیکن اگر یہ observer بھی اسی کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوتا یعنی جسے لڑکے نے ball پھینک کی اسی کے ساتھ تو پھر وہ ball اوپر کی طرف پھینکتا اور دیکھتا ہو وہ vertically اوپر گئی اور پھر downward آگئی ہے تو اس کے لئے یہ motion جو ہے ball کی وہ vertically ہے vertically upward اور پھر downward جبکہ جب observer rest میں تھا side پہ کھڑا تھا تب اس moving objects کی اوپر ایک بچے نے جو بھی phenomenon کیا اس کو اس نے observe کیا اور تب ball کی motion اس نے جو observe کی وہ پیرا بولا تھی تو مطلب یہ کہ آپ جو observer ہے اس کی position کیا ہے وہ rest میں ہے یا وہ move کر رہے ہیں with uniform velocity کے ساتھ تو اس کا frame of reference کیا ہے وہ کس جگہ پہ موجود ہے تو یہ بھی depend کرتے ہیں تو یہ ساری نئی چیزیں جو ہے نا یہ Albert Einstein نے جو ہے نا وہ develop کی تھی تو انہوں نے یہ introduce کروا ہی تھی special theory of relativity پڑھیں گے یہاں پر جو ان problems کو deal کرتی ہے اب problem کیا ہے دیکھیں پہلے آپ کو میں اس کی طرف لے کے چلتا ہوں inertial non inertial frame of reference کیا ہوتا ہے اس کو define کرتے ہیں اس کے بعد میں اس کے problems کی بھر میں آپ سے discuss کرتا ہوں تو سب سے پہلے دیکھیں frame of reference کیا ہوتا ہے دیکھیں جو space bound ہے three dimensional three mutually perpendicular coordinate axis جسے آپ x, y اور z کے نام سے جانتے ہیں اس کے اندر یہ آپ observation لیتے ہیں بناتے ہیں اسے frame of reference کا نام لیتے ہیں یعنی کوئی بھی observation اگر کسی روم کے لحاظ سے بنائی جا رہی ہے روم کی walls کے لحاظ سے بنائی جا رہی ہے تو وہ frame of reference ہے means کے table جو ہے نا ایک room کے اندر پڑا ہوا ہے آپ کہتے ہیں table بھی ایک کل mid میں ہے room کے تو ہر wall سے اس کا فاصلہ جو ہے نا وہ سیم ہوگا ہر دیوار سے فاصلہ سیم ہوگا تو آپ کہیں گے table mid میں ہے تو آپ نے room کی walls کو استعمال کیا اور table کی position کو locate کیا تو وہ جو room کی walls ہیں وہ آپ کے لئے کی frame of reference ہے اسی طرح ایک cabin جو ہے وہ moving train کا اس کو آپ observe کر رہے ہیں وہ آپ کا frame of reference ہے اور اس کے لحاظ سے آپ observation بنا رہے ہیں یا لے رہے ہیں اس کے بار پھر ہے frame of reference جو ہے وہ rest میں بھی ہو سکتا ہے یا motion میں بھی ہو سکتا ہے یا ایک گاڑی میں آپ move کر رہے ہیں گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے آپ چیزوں کو observe کرتے ہیں گاڑی آپ کے لئے frame of reference ہے اور اگر body move کر رہے ہیں وہ moving frame of reference ہوگا اور motion آپ کو پتا ہے دو طرح سے ہو سکتی ہے uniform motion اور non uniform motion uniform motion میں بالکل وہی conditions ہوں گی جب body rest میں ہوتی یعنی ایک گاڑی rest میں تب جو چیزیں آپ observe کرتے ہیں اور جب ایک گاڑی بالکل uniform speed کے ساتھ straight line میں move کرتی ہے تب جو چیز observe کرتے ہیں وہ same آتی ہے کیونکہ وہ دونوں ہی same category پہ پورا اترتے ہیں انہیں inertial frame کہا جاتا ہے دیکھیں دو frame of reference which are at rest or moving with uniform velocity it has no acceleration called inertial frame of reference تو newton's law of motion are valid in inertial frame of reference inertial frame of reference are called non accelerated frame of reference تو ان کو non accelerated frame of reference بھی کہتے ہیں اس میں earth کو آپ example بنا سکتے ہیں لیکن strictly speaking پہ بھی earth جو ہے نا وہ inertial frame نہیں ہے بلکہ پوری universe میں کوئی perfect inertial frame of reference آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ earth کی دیکھیں orbital motion ہے spin motion بھی ہے تو یہ دونوں accelerated motion ہے تو although یہ acceleration بہت کم ہے earth کی orbital speed 30 km per second ہے تو definitely جو earth کے اوپر آپ کوئی object place کرتے ہیں تو اگر آپ کافی سے بعد اس کو observe کرتے وہ اپنی position نہیں کرتا اس لحاؤ سے اسے inertial consider کر سکتے ہیں اگر آپ جو چھوٹا تا فیکٹر اس کے ignore کریں لیکن strictly speaking پہ earth جو no inertial نہیں ہوگی تو اب آگے آجے non inertial کے آگا جس میں frame of reference move کرے گا with some acceleration with increasing velocity کے ہاتھ then جو ہے وہ frame of reference کو ہم نام دیں گے non inertial frame of reference or ex related frame of action frame of reference which moves with some acceleration is called non inertial frame of reference or ex related frame of reference اب یہاں پر example دے رہا کہ گاڑی move کر رہی ہے اور suddenly وہ strop کرتی ہے یا ex relate کرتی ہے تو non inertial frame of reference ہے یعنی آپ گاڑی میں بیٹھو ہیں اور ایک ڈبا اپنے ساتھ رسیڈ پر رکھا ہو ہے اب گاڑی نے suddenly break آپ نے apply کی ہے تو وہ ڈبا دیکھے گا یا نیچے گر جے گا سیڈ سے تو inertia کے مطابق اس کو اپنی position خود با خود چینج نہیں چاہیے لیکن وہ چینج کر رہا ہے اس کا مطلب ہے جو جس کے لحاظ سے آپ ریڈنگ نوٹ کر رہے ہیں اس اب وہ جو frame of reference اب وہ ہی inertial نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ law of inertia ہے وہ مطلب کام نہیں کر رہا ہے وہ وہ پر کام نہیں کر رہا ہے means کہ وہ frame of reference وہ inertial نہیں ہے تو کیونکہ وہ خود accelerated motion کے اندر تھا تو newton first law of motion جو وہ valid نہیں ہوتا پھر in non inertial frame of reference کے لائف ریفرنس ہوتا اب دیکھیں ایک چیز جو میں یہاں پر بتانے چاہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی اگر straight line uniform velocity سے move کرتی ہے تو اسے ہم نام دیں گے یہ inertial frame ہے لیکن آپ دیکھیں اس گاڑی کی speed آپ کس کے لحاظ سے measure کریں گے جو observer ہوگا جو measure کر رہا ہوگا وہ ارث پہ موجود ہوگا گاڑی نے move کرنا اور ارث خود itself کیا ہے وہ تو ابھی ہم نے بولا کہ non inertial frame of reference ہے اگر strictly speaking پہ جائیں گے تو آپ ایک چیز کی ریڈنگ نوٹ کر رہے ہیں ایک چیز کو observe کر رہے ہیں یعنی گاڑی کو with respect to earth اور earth خود itself non inertial پھر کروائی گئی اس کے دو پاس ویلیٹ اور باگ اس کے ریزلٹ ہیں وہ long question ہیں پھر discuss کریں گے تو اس طرح سے پھر جو چیز آپ observe کرتے ہیں یا جس چیز کے لحاظ سے آپ observation لیتے ہیں وہ آپ frame of reference ہوتا ہے تو earth کو فیل حال ہم پھر inertial frame consider میں نے آپ کے example دکھا دی کہ rest میں آپ جو چیزیں observe کرتے ہیں تب conditions یا situation کچھ اور ہوتی ہے اگر آپ motion میں measure کرتے ہیں definitely وہ چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں تو انہی problems کو deal کرنے کے لیے اور motion کو well mannered explain کرنے کے لیے جو special theory of relativity ہے کہ وہ add نہیں ہوتی باقی چیزوں میں یہاں ہے کہ ایک اور example آپ کو دکھا دوں جیسے یہ دیکھیں دونوں گاڑی ایک دوسری کی طرف move کر رہی ہیں یہ گاڑی 25 ms سے آرہی ہے left سے right کی طرف اور 35 سے آرہی ہے یہ دونے ایک دوسرے کو پروچ کر رہی ہیں ان ریلیٹیو ویلاؤسٹی نکال لی آپ ان دونوں کی ویلاؤسٹی کو منس کریں ایک کو ریفرنس رکھیں دوسری اس کو منس آئے گا منس پھر پلاس ہو جگر 60 تو 60 میٹر پار سیکن سپیڈ سے دوسرے کی طرف بڑھ رہی ہیں تو اسی طرح اگر چلتی ہوئی سپیڈ کو جو آپ نے ترو کی ہے دیفینیٹلی دیفینیٹلی وہ یہ دیکھیں یہاں پر اگزیمپل بھی آگئی یہ گاڑی اب موو کر رہی ہے اور 15 میٹر پار سیکن سے چال رہی ہے اور ایک آدمی فوٹبال پھینکتا ہے وہ فوٹبال وہ کہتا میں نے 15 میٹر پار سیکن سے پھینک کیونکہ اس نے موووینگ کار سے اس کو تھرو کیا تو کار کی سپیڈ میں ایڈ ہوئی جیسے ایک بولر بھاگتا ہو آتا ہے جب فاسٹ بولنگ ہوتی ہے وہ رننگ کرتا آتا 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 پھر بول تھرو کرتا ہے اس کی رننگ کیوں ضروری ہے کیونکہ رن کرتا آئے جاتا ہے یہ کلاسی گل موشن ہے اس کی کریکٹر سٹکس ہیں کہ اس طرح سپیڈ جو نو ایڈ ہوتی ہے اور اگر یہ گاڑی آوے جا رہی ہوگی اس ایسے سٹیشنری آوے جا رہی ہو پھر وہ بال پھینک ہے اس طرف دیفینیٹلی اس بال کی سپیڈ میں کم ہی آئے گی جتنی سپیڈ سے گاڑی آوے موو کرے گی وہ بال کی سپیڈ میں سے مائنس ہو جائے گی تو یہ گلیلین ویلوسٹی ایڈیشن ہے تو اب اگر ہم لائٹ کی بات کریں یہ لڑکا اگر بجائے بال پھینک نیکے وہ ایک ٹارچ آن کر دیتا ہے پھر وہ ہے یہ observer اس کی طرف آنے والی لائٹ کو اس کی سپیڈ میر کرتا ہے تو لائٹ کی سپیڈ کے اندر گاڑی کی سپیڈ ایڈ نہیں ہوگی یہ تھوڑی سی سٹرین چیز ہے لائٹ کے بارے میں لائٹ جو اگر سپیڈ سپیڈ موو کرتی مطلب لائٹ کی ایک اپنی سپیڈ ہے وہ چینج نہیں ہوتی ریلیٹی ٹو موشن ریسٹ ریگارل ڈیریکشن یعنی کسی بھی طرح سے وہ چینج نہیں ہوتی جیسے یہاں ball کی سپیڈ تو دیکھیں ایک observer نے کچھ کا دوسرے نے کچھ کا لیکن سپیڈ آف لائٹ پہ سب اگری کریں گے تو وہ ہم پھر نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو آپ لوگ question کیجئے اللہ حافظ